ابراٹی نم بچوں میں سوکھا پن اور عدل بدل کر آنے والے مرضوں کی دعا ہے بچوں میں سوکھا پن میں یہ ہے کہ ان کی ٹانگیں خاص طور پر سوکتی چلی جاتی ہیں جبکہ پیٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے گردن پتلی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بچوں کی بھوک جو ہے وہ بڑی ہوئی ہوتی ہے وہ کھاتے پیتے بہت ہیں بھوک بہت لگتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا جسم جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور کمزوری بھی زیادہ تر ٹانگوں میں اور گردن میں نمائی نظر آتی ہے پیٹ اور پیٹ والا وہ سارا حصہ داڑ جو ہے وہ اس کا وہ پھولتا جاتا ہے جبکہ ٹانگیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مرض کے عدل بدل کرانے کی بات یہ ابراٹی نم میں خاص طور پر پائی جاتی ہے جیسے اگر اسحال لگے ہوئے ہیں دست آرہے ہیں تو وہ جب رک جاتے ہیں تو دردیں شروع ہو جاتی ہیں جوڑوں کے درد ہیں بائی کے درد ہیں شیٹی کا پین ہے اس طرح کے درد شروع ہو جاتے ہیں اور مرض جو ہے وہ ایک اگر ختم نہیں ہوتا وہ مرض دوسرے مرض میں منتقل ہو جاتا ہے مثلا جوڑوں کا درد شروع ہوا اس کا علاج کروایا تو دل کا درد شروع ہو گیا نہ بھی علاج کروایا جو ہی جوڑوں کے درد کو فرق پڑا تو ساتھ ہی دل کا درد جو ہے وہ شروع ہو گیا اب دل کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہوا تو ساتھ ہی اسحال شروع ہو گئے اسحال بند ہوئے تو ساتھ ہی بھائی کے درد شروع ہو گئے بچے کو اگر دست جو ہے وہ بند ہوتے ہیں تو اس کی چڑچڑا پن شروع ہو جاتا ہے دماغی علامات شروع ہو جاتی ہیں اور اگر دماغی علامات ٹھیک ہوئی ہے تو جگر کی علامات شروع ہو گئی ہے جگر کی علامات ٹھیک ہوئی تو گردے کی علامات شروع ہو گئی یعنی مرض جو ہے وہ جسم سے جاتا نہیں ہے ایک مرض جو ہے وہ دوسرے مرض میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے جس کی بنیاد پر بچہ ہے یا بڑا ہے وہ سوکتا چلا جاتا ہے یعنی اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی جاتی ہیں پیٹ بڑھتا جاتا ہے یعنی ٹانگوں کے علاوہ باقی جسم جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور مرض عدل بدل کر آتے ہیں جو ہی کوئی مرض جو ہے وہ اپنی شکل بدل کر آئے مثلا اگر کان پیڑے ہیں ممز نکلے ہوئے ہیں تو ان کو ٹھیک کر دیا گیا ہے یا وہ خود بھود ٹھیک ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ٹیسٹیز میں جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے خسیہ جو ہے وہ سوچ جاتے ہیں اس طرح سے وہ درد جو ہے وہ خسیوں میں چلا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر فرض کیا بواسیر ہے تو بواسیر کا علاج کیا گیا ہے تو بواسیر تو ٹھیک ہو گئی لیکن یہ مرض جو ہے یہ اگر پورے طریقے سے جسم سے نان کالا جائے تو یہی بواسیر کا مرض جو ہے وہ گٹنوں میں چلا جاتا ہے ٹکنوں میں چلا جاتا ہے اور وہاں دردیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراٹینم ایسی میڈیسن ہے جو عدل بدل کر آنے والے امراض کو بھی ٹھیک کرتی ہے یعنی ایسے امراض جن کا علاج دوسرے طریقہ علاج سے کر کے ان کو دبا دیا جاتا ہے اور پھر وہ جو دوسری شکل میں کسی دوسرے مرض کی شکل میں باہر نکلاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ابراٹینم بہت اچھی میڈیسن ہے برائی کرم ہماری حوصل آفزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہار نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے شما ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجئے 0303 7578 803 سفر تین سفر تین سات پانچ سات آٹھ آٹھ سفر تین